بولی سب دو مہمارج کی سچے دربار کی آج کے اس سچن آجوجل میں ہم آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہر بار کی طرح ہم آپ سے آج فیل ملے دیں کریں گے کہ اس یوٹیوب کاریکن کا جو لنک ہے ویٹی پہ آپ سب ہی کو شیئر کر دیں وٹس اپ کے مادہم سے یا اور شوشو پوٹلز کے مادہم سے تاکہ سب ہی اس سچن سے لبھان بھی تو سکیں ربو کرپا سے ہر ستا ہے ہم آپ کو اس منچ کے ذریعے دیبی جو کی جاگر کی سنسان کے منچ کی طرف سے پروچنوں کا اور بہت سندر بھجنوں کا پرسارن آپ دیکھتے ہیں آج بھی اس پورے کاریکن کرنک اندر بہت سندر بھجن اور مارج کی کرپا سے دیئے گی بچاروں کو آپ کے سامنے پرسکت کیا جائے گا سجنوں مانو اس دھرتی پر کب آیا تھا یہ کہنا تھوڑا سمجھکل ہے ایک لمبا اتحاس ہے یہ دھرتی لاکھوں کروڑوں سال پہ لے بنی تھی اس کا وجود آیا تھا یہ بنی تھی دھرتی کب بنی تھی مانو کب آیا تھا اس کی گھرنیاں تھوڑی سوی سے اوپر نیچے خوش سکتی ہے بھار سلکار کا ایک دپارمنٹ ہے پورا تک ویدھا جسے آج کیا لوجکل دپارمنٹ بولا جاتا ہے وہے پرانے مندروں کو پرانے دھارمک ستانوں کو پیرامرز کو اور پرانی چیزوں کو کھوچتا رہتا ہے ایسی سبھتاؤں کو کھوچتا رہتا ہے جیسے زید بھکار کی سبھتا ہے ہرپا سبھتا ہے جو بہت پہلے خواق کی تھی سیولیزیشن لیکن ابھی تک وہ انسان کے وجود کی صحیح کرنا نہیں کر پائے کب کب انسان اس دھرتی پہ آیا تھا کیسی ویڈمنا ہے کہ لاکھوں سال پہلے مانو جاتی وجود میں آئی اس دھرتی کے اوپر آنے کو راجہ ہوئے شخص ہوئے یوکھا ہوئے بیر ہوئے اتخاذ کار ہوئے وفاری ہوئے برامن ہوئے جوتشی ہوئے ناستی ہوئے لیکن آج وہ لوگ نہیں ہے دھرتی وہی ہے جگہ وہی ہے لیکن ان لوگوں کا سامنا جی آج نہیں ہے وہ جا جکے ہیں ان کے حصے میں جو زمین آتی تھی آج ان زمینوں کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے اور ہمارے حصے بھی تھوڑی زیادہ زمین تو آتی ہے لیکن جب ہم نہیں رہیں گے تو ان زمینوں کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہوگا سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ سسن کا مون وشہ ہوتا ہے کہ ہم آئے کب ہیں ہم آئے کیوں ہیں ہمارے جانے کے بعد کون آئیں گے کیا ہم ابھی آئے ہیں کہ پہلے بھی آئے تھے ہزاروں سال پہلے یہ مورکریشن ہے جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے یہ کیسا وجہ چھو سکتے ہیں کہ دھرتی کھوم رہے ہیں وقتی بدلتے جا رہے ہیں دھرتی کے پکڑے ہوئے ہیں یہ جیون کی سہتے ہیں انسان کی شنبھنگوں کا ہے لیکن مہاپرشوں نے اس انسان کی شنبھنگوں کا سبھی آگے کی بات کر دی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کٹنٹ روپنگ کٹنٹ دیپنگ کٹنٹ رو سسیر مکرت دگلنگ کٹنٹ بسودا گر تر شنڈنگ کٹنٹ للونا سترات دیتن کٹنٹ کنک مانک مایا سورپن نہیں کٹنٹ دیپن جو چوت پار رہا ہوں کہ سب کچھ کم ہو رہا ہے دھرتی کی آیو بھی گھٹ رہی ہے پہاڑ کی آیو بھی گھٹ رہی ہے مرکشوں کی آیو بھی گھٹ رہی ہے مایا کا پرحاب بھی گھٹ رہا ہے سونا یہ ساری چیزیں کھٹ رہی ہیں ان کی آیو بھی گھٹ رہی ہے نہیں کٹنٹ کہ وہ پار برم تو اس لئے کبھی نہیں کم ہوتا اونا زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے ہم زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں چلے بھی جاتے ہیں آبی جاتے ہیں لیکن وہ صدا رہتا ہے کہ وہ صدا ہی پورن تھا اس کی بنائی سرشٹی بھی پورن ہے جب یہ سرشٹی نہیں رہے گی پانی بدلیں گے انسان بدلیں گے کئی کچھ بدل جائے گا وہ صدی ہی رہے گا جسے کہا آج صد جگ آج صد اے بھی صد نانک ہو سی بھی صد وہ کبھی نہیں بدلتا تو وہ جو صد دھرتی کے نا ہونے سے ہمارے نا ہونے سے وایو کے نا ہونے سے وایو کے نا ہونے سے سشٹیوں کے ہونے سے سشٹیوں کے نا ہونے سے رتی بھا فکنی پڑتا کیونکہ وہ ان کو بنانے والا بھی ہے وہ ان کے پہلے بھی تھا وہ ان کے لکھت ہونے کے بعد بھی ہو گا کیسا اسے ہے وہ اسی کی چرچہ کو سسن کہتے ہیں اسی کی ملنے کو سسن کہتے ہیں آج سائنس پڑی ڈویلپ ہے آج ہمارے پاس موبائل ہے سوفٹوئیرز ہیں سیٹلائٹز ہیں ہمارے پاس موبائل میں نوٹیفکیشن جاتے ہیں جب کوئی اپلیکیشن کا نیا ورزن آتا ہے تو ہمیں ایک نوٹیفکیشن آتا ہے ہم اسے اپڈیٹ کرتے ہیں تو ہمارا سوفٹوئیر جو ہے الگ الگ اپلیکیشن صحیح سے چلے لگ جاتی ہے کبھی ہمیں سوچا ہے کہ گھرتی کے نیا ورزن کبھی آیا ہے ہمیں کبھی سوچا ہے کہ ہوا کا نیا اپڈیٹ آیا ہے اسوٹ کی طرف سے اسے پڑا ڈاؤنڈول کر لیں کبھی ہمیں سوچا ہے ہمارے دل کا نیا اپڈیٹ آیا ہے اپڈیٹ ورزن آیا ہے پربو نے مہتا ہے اپڈیٹ ورزن آیا ہے آدھی کال میں جب انسان ہوتا تھا دفعوں میں رہتا تھا تب بھی یہ دل دھرکتا تھا اس سمیدی بلڈ تھا بلڈ کا کوئی اپڈیٹ ورزن نہیں آیا ہے دھرکتی کا کوئی اپڈیٹ ورزن نہیں آیا ہے کوئی نوٹیشن نہیں آیا ہے کیسا ہے اس کا سسٹم کیسے ہے اس کی کوڈنگ کون چلا رہا ہے اس پورے برہمان کے سافٹوے کو گوگل کو بھی نے یہ بات پتا صرف ایک گھرتی جانتا ہے اسے گروہ کہیں تھے سجنوں کیونکہ وہ اسی کا ہی رو پتا ہے اور آج ہم بھاکشانے ہیں کہ ہمیں ایسے گروہ ہمارا جکہ سانے کے پتاپت ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کھنڈوں برہمنڈوں پورن ستہ کو ہمارے بھی تر ادھاکت کیا ہے ایک دب درشتی کے دورہ ہمیں وہ گیان دیا ہے ایسے ستگروہ کو ایسے پر برہم سوروک ستگروہ کو میرا نمن ہے میرا نمن ہے اور آئے آج کے سسنگ کی آج اسی ایسور کی ہی چرچہ ہم سننے جا رہے ہیں کیونکہ سسنگ ایسور کی جرچہ ہے گروہ کی جرچہ ہے اور آئے آج کے پرثم بھجن کو ہم اس کی شروعات کرتے ہیں یہ بھجن ایک جو پھکت ہوتا ہے اس کے انتا کن سے نکلی آواز ہے کیونکہ اس ایسور کی پریپورتہ کے سامنے وہ اپنے آپ کو بڑا تچھ بڑا گون محسوس کرتا ہے اور انہی بھاوہ کو آپ کے سمس بھجن کے روح میں رکھا جا رہا ہے کہ مانا کے تیری دیت کے ناقابل اور تو میرا شونک تو دیکھ میرا انتظار تو دیکھ ایک بھگت اپنی تچھتا کو اپنے بھاوہوں میں رکھ کر رہا ہے آئیے اس بھجن کو ہمارے ساتھ لیائیں سونے بڑے دھیان سے بلیسکر مہاراج کی سچے دربارے کی سونے بھجن کی سونے بھجن کی مانا کے تیری موسیقی میرا انتظار تو دیکھ 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 موسیقی 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 شریف وہی تو پائے گا یوگ اس کے ہی گنگائے گا پرخدرشتی کی بات کی بہتی تکشم درشتی بہتی سکشم درشتی اس کی پرخدرشتی سے کوئی وقتی نہیں چھپ سکتا ہے سجنو یہ سننے والی بات ہے بڑے دھیان سے سنیے گا وہ سب کو دیکھ رہا ہے ابھی آپ ٹی وی چینل کے سامنے پیٹھیں ہیں جب مبائل کے سامنے پیٹھیں ہیں یوٹیوب پہ سن سن رہے ہیں اس سامنے کون دھیان سے سن رہا ہے یا نہیں سن رہا وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کی درشتی سیمت نہیں ہے ہماری درشتی سیمت ہے ویسے تو دنیا میں آج کل بہت سے کیمروں کا پچھل ہے پیٹرون پہ جائیں تو کیمرے لگے ہوئے ہیں کسی دکان کے بہار یا اندر کیمرے لگے ہیں ابھی یہ آپ چھو یوٹیوب چینل کے پر ہمارا سن سن رہے ہیں یہ بھی کیمروں میں ہی ریکارڈ ہو رہا ہے اتنے باری کیمرے آگے ہیں جو آپ کو تو دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ ان کو نہیں لکھ پاتے ایسی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے محول میں ہم لوگ انٹر کر رہے ہیں پورا ساماج انٹر کر رہا ہے جہاں پر سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے میں مہاری دنیا کے بات کر رہا ہوں یہاں تک کہ جو سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا سے چھوڑے ہوئے ہیں آپ گوگل کے اوپر کچھ بھی ٹائپ کریں مالکہ آپ نے آئی و آئی و آئی سیکل مالکہ ٹائپ کر دیا آپ کو نہیں بتا آپ اس نے کئی سائٹ سکوڑ کر رہتی آپ کے سامنے آپ کسی بھی سائٹ پہ نہیں لگیں مالکہ لیجئے لیکن جب بھی آپ انسٹاگرام کھولیں گے تو ایسا وہاں سائیکل سیکل آئیں گے آپ یوٹیوب پہ جائیں گے آپ فیس بک پہ جائیں گے آپ پیٹو پہ جائیں گے آپ کو الگلگ کمپنی کے سائیکل آئیں گے آپ نے تو جو اس کے ٹائپ کیا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں تھا لیکن ان کو کیسے پتہ جل گیا کہ یہ بندہ سائیکل دنیا ہے وہ آپ کو سائیکل آپ سکرول کرتے جائیں گے سائیکل آتے جائیں گے اس کا مطلب ایک ایسا ویب نیٹ ہے کہ ہم جو بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہیں یا کلک کر رہے ہیں یا ٹائپ کر رہے ہیں اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اس کو کوئی واج کر رہا ہے بڑی بڑی کمپنیز اس کے ساتھ ایڈورٹائز میں جوڑ دیتی ہیں ہمارے انٹرسٹ ایک آڈنگلی ایسی دنیا میں ہم کھوم رہے ہیں یوٹیوب یہاں تک بتا دیتا ہے کہ آپ کے سسن کو آپ کی ویڈیو کو کتنے لوگوں نے دیکھا کون کون سے دیش میں دیکھا گیا میلز کتنے لوگوں نے دیکھا فی میلز کتنے لوگوں نے دیکھا اور جو دیکھنے والے تھے وہ پندرہ سال کے آئیوں سے نیچے تھے یا اوپر تھے ساتھ سال کے تھے یا پنتالیس سال کے تھے اور وہ ریشو بتا دیتا ہے کہ ایفریج ٹائم اتنا ویڈیو دیکھا گیا آپ کا اتنا اینا لیٹکس ہے ہم ایک ایسی دنیا میں انٹر کر رہے ہیں جہاں سب اور ہمارے اوپر کیمیراز لگے ہوئے ہیں یہ میں ادھارنے سے بھی دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو شوشن ویڈیا ہے جو ویپ نیٹ ہے یہ تو ہے تو بہت اس کا پسار بہت تکڑا ہے لیکن یہ وہ ہی جان پاتا ہے جو آپ پر ٹائپ کرتے ہیں یا آپ ٹرول کرتے ہیں لیکن آپ سارا دیل سائیکل کے پارے میں نہیں سوچتے یہ یہ گوگل کو نہیں پتا کسی انسٹرگرام کو نہیں پتا کہ آپ سارا دیل سائیکل کے بینا کیا سوچتے ہیں جو ستگرو ہوتا ہے جو پربرمہ جس کو بولا گیا ہے آپ من سے کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اسے بھی جان رہا ہے ایون کہ آپ سپن میں بھی جو دیکھتے ہیں اسے بھی گیاد ہے آپ اس کی درشتی سے آنٹیشن انٹیلیجنس اتنی ہے آٹی پیشل لیکن ستگرو کی انٹیلیجنس ہے اس کی بارے میں گروہ مارے بھی خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرخد درشتی سے کوئی وقت نہیں چھپسا ہے یہ بات آپ کے لئے بھی کہی ہے ہمارے لئے بھی کہی ہے کہ جو بھی کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے اب ہمیں اس ستگرو کو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو مہارا جی ٹھیک ہے مہارا جو آ جائیں گے تو چلو ہم بھی چلیں جائیں گے آشم میں کبھی جوالے بھی کوئی کچھ بھی چلیں جائیں گے وہ جی بھی دیکھ رہا ہے وہ جی بھی سوچ رہا ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے من کے بھی در بیٹھا ہوا ہے وہ من کو شکتی بھی بودے رہا ہے وہ یہ بھی سوچ رہا ہے اگر کوئی بھی سوچتا ہے چلو سادھنا کم لیں گے وہ جب چلو لگاتے ہیں چلو دیکھ لیں گے چلو کم لیں گے وہ سارے چلو کو دیکھ رہا ہے وہ ہمیں بہت بڑے بڑے لینز لگا کے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ کب میرے بتائے وہ مارک میں چلے گا اس لئے گروہ کو سادھان مت سمجھیں وہ سادھان نہیں ہوتا وہ مہارا جیسا لگتا ہے وہ سارے ہی گرنثوں نے اٹھانس کے اس کو پر برمک کی بادی دی ہے تو جب وہ جیون میں آتا ہے تو تہل کا مچا کر دیتا ہے ویچاروں میں پرورتن لاخر رہ دیتا ہے زندگی کو یوٹرن کر دیتا ہے جینے کا دھنگ بدل دیتا ہے بہت کچھ بدلتا ہے کیونکہ وہ گروہ ہے اگر ہمارے جیون میں کوئی پرورتن نہیں آیا ارداس کریں مارج جیسے کہ مارج جی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سے کوئی اثر کرم نہ ہو جائے جیسے ہم جد محسوس کریں ایسے بھاو ہونے چاہیے اور آئیے آگے بھجن شعور کرتے ہیں بھجنوں کے بھی الگ لگ بھاو ہیں جیسے سسن کا بھاو ہے بھیجاروں کا بھاو ہے بھجنوں کے اندر بھی ایک سسن ہوتا ہے جو آگے بھجن شعور کروایا جارہا ہے وہ پنجابی میں ہے میرے خیال سے پنجابی آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پنجابی دوسر بھاو ہے تو اس بھجن کے بھول ہے ایک ایک پل جاگے ریت وانگ دستہ دور دور تک کجاڑا پیاد دستہ یاد تینوں کردے دکھنے ہوئے تھاکے گینے روڑوں کے اکھیاں دیکھوئے یہ ایک انتظار کا بھاو ہے گروہ انتظار میں ششک کیسی اس کی بیدنا اس کے رہے سے نکلتی ہے انہیں بھاواؤں کو آئیے اس بھاواؤں کے ادھر سمجھنے کا بیاس کرتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ سے گائیے جا بھی اور اس کے بھاواؤں میں دور بجائیے آئیے ساتھوں کو شبن کرتے ہیں آپ دھائی گھر میں ہی بیٹھے ہیں جکارہ گھر میں بھی ایسا لگائیے کہ پروسیوں کو سننا تا جائیں گلئے سدگر مہراج کی سچے دربار کی بہت اچھے بھاو اس پنجابی دوسر بھاو ایک ایک پانجابی ریت مادر ستا دو او دو پھر تک گئے ہو جاوڑا کتے ہیں یاد تک گئے ہو جاوڑا کتے ہیں یاد تک گئے ہو جاوڑا کتے ہیں جو چڑے دینے ہوئے تھک گئے دینے ہوگے اکیہ دکھوئے اکیہ دکھوئے اکیہ دکھوئے اکیہ دکھوئے ایسا لگتا ہے بس جگر ہے یا مانے تو کچھ نہیں ہے یاد تک گئے ہو جاوڑا کتے ہیں جو چڑے دینے ہوئے یا کی دکھوئے تو یہ یاد تک گئے ہوئے اکیہ دکھوئے تھک گئے دینے ہوگے ہی اکیہ دکھوئے کئے دکھوئے جے ہواکی ہیں ان کے جو کنالہیں میں مدد کی مدد کی مدد وہ تھک گئے ہیں رو رو پر جیسے کاثرسے کی مدد ندھیتی کی مدد پھتے ہیں ایسے کاثرس کوئے کاثرسے کی مدد ایسے ایک جو آپوں کی جو ندھی ہیں اس کی مدد تھک گئے تک گئے میں آئی اس پانجاو جائے بارتی آسید شو کتے موسیقی 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 ٹھیکتے ہاں جا پتا نہیں ہسی اٹھوئے تھک گئی اور اکھیاں دے ہوئے 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 ٹھیکتے ہوئے ٹھیکتے ہوئے موسیقا موسیقی 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 ہم نے اپنے بھی ترچان کے دیکھنا ہے کہ وہ اس کائن کہاں پر ہم کھڑے ہیں گردے بدلنا چاہتے ہیں ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہ کس دشتہ میں جا رہا ہمیں یہ پتہ ہے کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے کیا سماج میں پرچلن چل رہے ہیں کیسی ایک واسناؤں کی ایک ایسی دور لگی ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے سماج میں کیا چل رہا ہے تو کہیں ہم اس دور میں تو نہیں شامل ہوگی گروہ کے وچنوں کو اٹنور کر کے تو اس کا مطلب بدلہ نہیں آرہا اگر ہم ماما جیتے کاریوں کی ابیکشہ اپنے کاریوں کو زیادہ پراتھ مکتہ دے رہے ہیں تو سماج میں بدلہ نہیں آرہا گروہ دیو کا وچن اٹل ہے لیکن اگر ہمارے اندر پر سنچہ ہے اس کا مطلب کمی ہمارے بھیدر ہے بدلہ نہیں آرہا سادھنا سکتے ہیں گروہ کے آئے لیکن اگر ہم سادھنا نہیں کر رہے اس کی بجائے ہم موائل ٹی وی چینلز انٹرنیٹ موج مستی سیر سباٹا ان ساری چیزوں کو کر رہے ہیں سماج میں رہ کر اگر سجن بدلہ نہیں آرہا تو کہیں ہم وہ ہی تو نہیں کام کر رہے جن کو کبھنی گروہ نے منہ کیا تھا سماج کے ساتھ چلنا ہے کہ گروہ کے ساتھ چلنا ہے اگر یہ بہت جبردست وارنگ ہے کہ جس نے بدلی اپنے کو وہ ہی ٹک پائیں گے ٹکنا صرف آشوں میں نہیں ہے ٹکنا اپنی جیسے دھوری پہ ٹکتے ہیں ہم اپنے دھرم پہ ٹکتے ہیں اس پہ ٹکنا ہوتا ہے کہیں ہم گروہ دیو کی نظروں سے گرنا جائیں بہت ایسی ایک یہ شرط رکھ دی گئی ہے جس جو اس کو پوری کرے گا میرے خیال سے اس کی انٹری نبیوں میں ہوگی انیتہ نہیں ہوگی گروہ دیو نہیں چاہتے کہ ہم میلے کو چلیں ہم واسنائوں سے لپت ہم گندے سماج کے آکرشن میں اس نبیوں میں انٹر کریں مارا جی نہیں چاہتے ایسا ایک ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ گندے کپڑے ڈال کے کہی پر جائے اگر وہ چلا جائے تو سامنے والا بچی جو بچے کو دیکھتا ہے وہ بچے کا قصورو نکالتا وہ ماں کا قصورو نکالتا ہے کسی یہ ماں اس بچی جو گندے کپڑے ڈال کے سن اس کو باہر بھیل دیا تو گروہی تو ہماری ماں ہے وہ کب چاہے گا کہ ہم میلے کی پیلے سماج کے سامنے جائیں وہ ہمیں سوچ وہ ہمیں مرمن کرنے میں لگا ہوا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے سادنا کرو سکسن سنو یہ چیزیں ہمیں بہت لگنے لگی ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن سماج میں آپ لوگوں میں ہم رہتے ہیں تو کہیں نہ کل سماج کا اکرشن جو ہے مایا کا وہ ہمیں ہی سمارک سے تھوڑا سا وہ کھرجہ سے اسے سما پیت رہا ہے لیکن گروہی تو کہ وچنوں کو بلکل نہ ہوئے ان کے وچن اٹل سکتے ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے اور وہ ہمیں بدلنے کے بعد کہہ رہے ہیں سادنا کریں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہی بدل دیا جائے اس سے پہلے ہم بدلے جائیں خود بدل جائیں ایک سائنس کی تیوری آتی ہے اسے کہتے ہیں سروائیول آف تفیٹسٹ نیچرل سیلیکشن کیوں سے بولا جاتا ہے پریزرویشن آف دا فیوریٹ ریسز اور دا سٹیجل آف لائیف یہی تھیوری کیا ہے کہ جن جیووں نے سمیہ پر اپنے آپ کو بدل آپ پرستیوں کی امشار اپنے آپ کو ڈھالا وہ ہی جیوان ترہے باقی لکھ ہوگی جیسے ڈینوسار لکھ ہوگی ایسے ہی یہ سرط گرو دیو نے لگایا بہت دمہی ہے یہ مسئلہ کہ اگر ہم نے بدلہ نہ اپنے آپ کو تو ہم انٹر نہیں کروائیں گے اور ہم گرو دیو کے فیر بدل نہیں بنوائیں گے جنہوں نے بدل لیا ہے جو گرو دیو کے پرنے لکھ بدلے جائیں گے میرے کے آسکن کی لئے ہونے والی ہے اگر ہم نہیں بدل پا رہے ہیں اپنے آپ کو تو گرو دیو کو پراتھنا کریں کہ گرو دیو آپ ہمیں بدلیں اتنا سکشم ہے ہمارے گروہ کہ وہ ہمیں بدل سکتا ہے ہمیں واسناؤں سے کھیج کر وہ بھکتی مارک پدر کر سکتا ہے کہ وہ رکھتا ہے وہ کہ کمی نہ کہیں ہمارے پراتھنا میں کمی نہ ہو ہم بہت سارے کیمرے اپنے اوپر بھی لگا کے رکھیں اپنے آپ کی حرکتوں کو نوٹ کریں کہ کہ کہیں ہم ہم بدل رہے ہیں پل 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 اونٹے بار گھنٹا سارا دن رات مہینے سال دیکھیں اپنے اندر کو کل میں جو تھا آج میں کہیں وہ تو نہیں ہوں کچھ کی اپنے اوپر بھٹی ساجزنا اپنے اوپر بھٹی تینج eyeshadow اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے اپنے آپ سے جوجنا ہے یہ گرودیو کا حکم ہے میں یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سبگر گرودیو کے ہاتھ میں ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں میں بھی اپنے آپ تو اوپر درشتی ردتا ہوں کہ میں بدل رہا ہوں اس لئے آپ نے ایسے بھکت لوگوں جنہوں نے پرونتا گردیو کو پا لیا ہو جنہوں نے گردیو جانتے ہیں لیکن ماما کا اترسل اتنا ہے کہ اس لئے یہ وچار آپ کے سمکشن میں رکھے ہیں آئیے گردیو کو پراتھنے کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے رنگ میں رنگ میں آپ پرپہ ہمیں اپنا رنگ چڑھا دیں آپ ہمیں مجیدہ رنگ چڑھا دیں ہمیں دوسرا رنگ نہیں چاہیے جو اتر جائے ہم ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیں وہ دن یاد کریں گے جب ہمیں بھولی کہ سمیں گردیو رنگ ڈالا تھا تو ہم بڑی پرسند ہوئے تھے لیکن اب وہ بیتر سے رنگ ڈالا تھا لیکن اس کے لئے کچھ پریانس ہمیں بھی کرنے پڑھیں آئیے آگے آپ بھیوں شبن کرتے ہیں جو کچھ ایسے ہی رنگ میں رنگنے کی بات کر رہا ہے اب ہم کسی بھجن کو سنتے سنتے گردیو کو پراتھنا بھی کریں کیونکہ گردیو ہمیں بھی کر سے بدلیں آئیے اس بچن کو شرم کرتے ہیں لیکن گردیو مہارج کی سچے دربار کی موسیقی 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 اپنے ہی رکھ میں سچے دربار کی دیا ہے اب سمجھے چلے آئے آج کی سسم بچاروں کو سننے کا سو میں آگر کرتا ہوں گروہ ماردی کے ششے سوامی چندر شکرہ نمی سے کہ وہ ملچ پر آئیں اور گروہ دیو کی کپا سے آج کی سسم بچاروں کو آپ کے سمجھ رکھیں